پاکستان پیپلز پارٹی اور ایمکیوم اپنی اپنی کرپشن کو چھپانے کے لیے سندھ میں ایک مہاجر کارڈ استعمال کر رہا ہے دوسرا سندھ کارڈ استعمال کر رہا ہے ایک بارہ سال سے اقتدار میں ہے پیپلز پارٹی اس کے پاس کچھ بتانے کے لیے نہیں ہے اس کو کیا ضرورت ہے بھائی وہ آئیشہ مندل سے جا کے ریلی نکالے ایمکیوم کے کاؤنٹر میں اگر ایمکیوم والوں نے ریلی نکالی تھی تو بھائی آپ اس کے جواب میں کراچی والوں کو ریلیف دے دیتے آپ ان کو کوئی ریلیف پیکیج دیتے کہ بھائی ایمکیوم والوں کی بات خراب ہو جاتی آپ جا کر ریلی نکال لیں وہاں پہ ایمکیوم والے چار سالوں سے اقتدار میں تھے ہیں آج بھی وفاق میں اقتدار میں ہیں اب ان کے پاس کچھ دکھانے کے لیے نہیں ہے بتانے کے لیے نہیں ہے تو انہوں نے مواجروں کو ایک نیا چورند بیج دیا ہے کہ آؤ بھائی مواجروں تمہارے لیے تمہارے مسائل جب حلوں گے جب ہم نیا صوبہ بنائیں گے آئیں طور پر صوبہ بنانی سکتے آپ کے پاس نمبر نہیں ہے دو تائی اکثیریت چاہیے سندھ میں وفاق میں سینٹ میں تو کیسے صوبہ حاصل کرو گے بھائی لڑکر حاصل کرو گے کس کے پیچھے لڑیں گے یہ سارے کرپڈ جو لیڈران ہیں جو کے کے ایف کے پچیس ہزار کی فطر زکاة کے پیسوں پہ مہینے پل رہے تھے آج عرب پتی بنے ہوئے ہیں یہ چھ سات آٹھ سالوں میں ان کے پیچھے مواجر قوم اپنے بچے مروانے کے لیے تیار ہے اس صوبے کے نام پر سب سے بڑا فائدہ ایم کیم کے سنارے کا پیپلز پارٹی کو ہوتا ہے وہ جا کر میرے سندھی بھائیوں کو پورے سندھ بھر میں کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھو مواجر کیا کہہ رہے ہیں یہ مواجر سندھ دھرتی ماں کو توڑنا چاہ رہے ہیں تقسیم کرنا چاہ رہے ہیں آؤ سندھیوں ہماری کرپشن بھول جاؤ پیپلز پارٹی کی کرپشن بھول جاؤ روٹی کپڑا مکان بھول جاؤ کتے کاٹ رہے ہیں مر رہے ہیں بچے بھول جاؤ بہنسے بہنسے باندھیں اسکولوں میں بھول جاؤ اسپتالوں میں دوہ نہیں بھول جاؤ آؤ دھرتی ماں کو بچاتے ہیں سب لوگوں کو یہ نعرہ دے رہے ہیں نہ انہوں نے دھرتی ماں کو توڑنا ہے امکیم والوں نے نہ انہوں نے بچانا ہے دونوں ٹوپی ڈراما کر رہے ہیں یہ آج زرداری صاحب امکیم والوں کو دو وزارتیں آفر کر دیں ایک دوسرے کو ٹوپیاں پہنائیں گے اجرک پہنائیں گے اور دونوں بھائی بھائی ہو جائیں گے اس وقت تک جب تک دوبارہ لات نہیں پڑتی ہے وزارتوں سے پھر دوبارہ نعرہ لگائیں گے جب وزارتیں شن جائیں گی تو میں مہاجروں کو میں سندھیوں کو اور میں اس صوبے میں رہنے والے مستقل باشندوں کو کہنا چاہتا ہوں دیکھو مہاجروں یہ جو آج ہمارے اوپر کوٹا سسٹم لاغو ہے اس کوٹا سسٹم پہ بھی جو ہے وہ ہمیں کوئی نوکری نہیں دے رہا یہاں شہر والوں کو اس پہ بھی جالی ڈومی سائل بنا کر نوکری دے رہے ہیں آج یہاں پر دھائی لاگ نوکری ہیں پیپلز پارٹی نے دی ہیں پانچ نوکری نہیں دی یہاں پر شہر والوں کو آج یہاں پر تعلیم کا کوئی نیا ادارہ نہیں ہے آج یہاں پر پانی نہیں ہے بجلی نہیں ہے آج یہاں پر گیس نہیں ہے آج یہاں پر کشرہ نہیں اٹھ رہا آج یہاں پر ہر طرح سے ہسپتال خراب ہیں اسکول خراب ہیں لیکن یہ سارے ظلم ہم پر کون کر رہا ہے ہم پر پاکستان پیپلز پارٹی اپنی حکمانانی سے کر رہی ہے سندھ کا سندھی نہیں کر رہا یاد رکھو یہ سندھ کا میرا سندھی بھائی یہ سندھ کے لوگ نہیں کر رہے پاکستان پیپلز پارٹی کر رہی ہے سندھ کے لوگوں میں اور پاکستان پیپلز پارٹی کو الگ الگ رکھو دیکھو اس پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمارے سندھی بھائیوں کے ساتھ کیا کا ظلم کیا میرے ساتھ چل کے دیکھو چل کے چلو کشمور چلو دیکھو کیا حشر کے رکھا ہے چلو جیکہ بواد چلو چلو لڑکانا چلو چلو تھٹا چلو وہاں پر دھول اڑ رہی ہے مٹی اڑ رہی ہے نہ پینے کا پانی ہے نہ روٹی ہے چلو دیکھو تھر میں کتنے بچے مر رہے ہیں وہ سارے سندھی ہیں تو اس بات کا بہت خیال رہے کہ پیپلز پارٹی کے اس تمام مظالم کو سندھیوں کا مظالم نہ کوئی گردانے یہ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی مل کر سندھی معاجر فسادات کرانا چاہتے ہیں تاکہ آپس میں نفرتیں بڑھیں اور ان کی کرپشن پیچھے چلی جائے اور لوگ ایک دفعہ پھر ایٹیز کی دہائی میں نائنٹیز کی دہائی میں دوبارہ چلے جائیں پاک سرزمین پارٹی کا جب تک ایک ایک کارکن زندہ ہے ہم اس سندھ میں فسادات کی ساری سازشوں کو ناکام کریں گے ان کی ریلیوں کو عوام نے مسترد کر دیا ہے عوام ہمارے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ کراچی سے لے کر کشمور تک انشاءاللہ انشاءاللہ پاک سرزمین پارٹی کی جس طرح لوگ آ رہے ہیں ایک وقت آئے گا کہ ہم وہ لوگ ہیں جو پورے سندھ اور پھر بعد میں پورے پاکستان کے مسائل کو ہم نہ صرف حل کریں گے بلکہ اتنے پائیدار طریقے سے کریں گے کہ پھر اس کو کوئی ختم نہیں کر پائے گا